آج آپ کو قصہ سناتے ہیں شہرک خان اور گوری کی شادی کا شہرک خان کا گوری سے شادی کرنا آسان نہیں تھا شادی سے پہلے گوری نے شہرک سے بریک اپ بھی کر لیا تھا وجہ یہ تھی کہ شہرک خان دوسرے دھرم کے تھے اس کے علاوہ گوری کو لگتا تھا کہ شہرک ان پر بہت ادھکار جماتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی آزادی چھن گئی تھی گوری کو تھوڑا پرسنل سپیس بھی چاہیے تھا وہ ایک آزاد ویچاروں والی لڑکی تھی یہی سب سوچ کر گوری نے شہرک سے رشتہ توڑ لیا تھا حالانکہ نیتی کو کچھ اور ہی منظور تھا بریک اپ کے بعد بھی شہرک گوری کے پیچھے پڑے رہے انت میں گوری کو بھی لگا کہ شہرک ان سے سچی محبت کرتے ہیں اس کے بعد ہی انہوں نے شادی کا فیصلہ لیا 1994 میں فلم فیر کو دیئے ایک انٹیویو میں گوری نے اپنے بریک اپ پر بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میری فیملی کو شہرک کا مسلم ہونا ناغوار تھا وہ شہرک کو اپنانے کے لیے تیار نہیں تھے میں اپنی فیملی کو ہٹ نہیں کرنا چاہتی تھی اسی لئے میں نے ان سے بریک اپ کرنے کا فیصلہ لیا تھا گوری نے ایک اور وجہ سے شہرک سے رشتہ توڑنے کا فیصلہ کیا تھا اصل میں گوری کہتی ہیں کہ شہرک مجھے لے کر کافی پزیسف تھے اور وہ میرے اوپر کافی ادھکار جم آتے تھے میں ایک آزاد ویچاروں والی لڑکی تھی اور مجھے اپنے لیے تھوڑا سمیں نکالنا اچھا لگتا تھا شہرک کے اس نیچر سے میں کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے میں نے ان کے ساتھ بریک اپ کر لیا تھا شہرک اور گوری کی پہلی ملاقات 1984 میں دلی کے ایک کلب میں ہوئی تھی شہرک اس وقت 19 سال کے تھے جبکہ گوری 14 سال کی تھی پہلی نظر میں ہی شہرک گوری کو دیکھتے رہ گئے تھے اس کے بعد گوری جہاں بھی جاتی شہرک ان کا پیچھا کیا کرتے تھے اور کسی کو بھنک نہ لگے اس لیے شہرک اور گوری میں تب کوڈ ورڈ میں باتیں ہوا کرتی تھیں معاملہ کافی آگے بڑھ چکا تھا اور شہرک نے اسی بیچ گوری کو پرپوس کر دیا ریپورٹس کی معنی تو شہرک اور گوری نے ایک بار نہیں بلکہ تین تین بار شادی کی تھی چھے اگس 1991 کو دونوں نے کوڈ میں شادی کی تھی اس کے بعد دونوں کا نکاح بھی ہوا اور پھر 25 اکٹوبر 1991 کو شہرک اور گوری نے ہندو ریتی ریوازوں سے آپس میں شادی کر لی امید ہے شہرک اور گوری کے بارے میں یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی